بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورنٹس ویلکم ان ویگ ٹو لیکچرز ہم ویگ ٹو کے لیکچرز میں جو ڈسکشن کریں گے آج وہ ڈسکشن ہماری ہوگی کہ جو ای کامرس کے کون کون سے وہ سکسیس فیکٹرز ہیں جو آپ کے ای کامرس کے بزنس کو سکسیس کی طرف لے کر جاتے ہیں اس میں سے ہم برائنٹ کو ڈسکس کریں گے ای سیئو کو ڈسکس کریں گے اور کسٹمر کی ایکسپیئرینس کو ڈسکس کریں گے جو ٹرانسپیرنسی کا ایک رول ہے ای کامرس کے بزنس کے اندر جو کسٹمر کے لیے سیٹسفیکشن کا اور ٹلسٹ کا باعث بنتی ہے اُس کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اوورال جو انگیجمنٹس ہیں اُس کو کیسے ہم بوسٹ کر سکتے ہیں ای کامرس کے بزنس کے اندر تو جو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیگروند دیکھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہسٹری کے اندر پاسٹ میں جو ایک کیا کہاں فیکٹرز تھے پھر ہم سکسس فیکٹرز کی کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو میں سٹڈی کرتا ہوں پھر میں ایکسپینڈ بھی کروں گا ساتھ اس کو وی آر سینگ لانگ ٹائم پرک اینڈ موٹر ریٹیل برینٹس کلوزنگ آر گوئنگ بینکرپٹ ڈیٹ وی نیور پوڑھ ایکسپیکٹڈ ٹو سی ڈسپیر ٹین نیئرز اگو وہ کہتے ہیں کہ دس سال پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ بہت سری بزنس بند ہو جائیں اور جو اینا بینکرپٹ ہو کے فیلور کی طرف جائیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہوا ہے ٹیک ٹائیز آر یوز فار اگزمپل آفر مور دن سکسٹی یرز بزنس they are legittating and closing all of their remaining US stores یعنی کہ یہ جو برینڈ ہے یہ تقریبا ساٹھ سال کس کا بزنس ہے وہ اپنا بزنس کو store کو close کر رہا ہے On the other hand, the digital world is an exciting place to be with business owners starting their very own digital brands and competing in the digital marketplace. اور اس کے مقابلے میں جو digital market ہے جو online business ہیں وہ flourish کر رہے ہیں وہ expand کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. بہت سرے ایسے ہیں یعنی کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی آن لائن پریزنس جو ہے وہ شو کریں اور آن لائن اپنا بیسنس جہا وہ سیل کریں but it is not always easy to hit it big online. you have to know that some of the trade secrets are if you want to make it to the top. لا ہے رہے آپ simply آنا بزنس بنا لینا ویپسٹ بنا لینا اس طرح کا لانچ کر دینا ہی نہیں کافی ہوتا بلکہ you have to know the tricks اور جو reasons ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے اور کیسے یہ flourish ہوگا. there are the five most important factors for success in e-commerce that you can't afford to ignore. First let's talk about why so many e-commerce business struggle in the first place. why many e-commerce business struggle there are many common reasons for e-commerce struggle and stores in different industries will face different hardships but there are some general battles that all e-commerce business have to fight around 80% all e-commerce business fail and there are 3 common reasons why customers are likely to leave you in the dust but this e-commerce business fail 80% why do they fail then we will see and then we will see one way one first of all customer do not know how to use your website this is a very important point this is a detail where will come from in other lectures again when you have a website then you can use your website to use your website to use your website so I can use your website you can do it and you can use your website to subscriptions come from so you can also do it with a website as well if you're writing is how to use the website the feature from this سیمپل ایس سیمپل ایس پسیبل جانبہ فیل کریں گے تاکہ یوزر اس کو یوز کرنے میں بلکل بھی ہیسیٹیشن فیس نہ کرے ٹھیک نا فیل نہ کرے ٹھیک ہو کہا جی دوسرا دوسرا جو فیکٹر ہے نا دیس دی پروڈکٹ ویلیو اس ناوٹ کلیر آپ کی پروڈکٹ ویلیو بھی کلیر نہیں ہوتی یہ بھی ایک فیل ہونے کے ناوٹ فیکٹر ہے نیوگیشن ڈیفکلٹ نیوگیر کرنا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے جس کے ویسے ویب سیٹس فیل ہو دی ہیں have no fear the solution to solving these problems may be simple than you think اس کو one by one دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو فیس کی جاتی ہیں کہ جو فیکٹرز ہیں یوزر جو ان کو فیس کرتا ہے جس کی ویسے ایٹری پرسنٹ ای کامرس کی بزنس فیل ہوتے ہیں وہ اس کو اس کو کیسے ہم بہتر طریقے سے implement کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس فیل سے بچ سکیں لیو ٹکس تو سیکھنے ہوتے ہیں نا e-commerce کے اندر تاکہ جب آپ e-commerce کو بزنس لانچ کریں تو you must be very confident کہ آپ اس کے اندر جانا وہ success جو ہے وہ آپ کو ملے گی for starters جو بگنر میں start کر رہے ہیں ان کے لیے کیا people not judging your business initiatives or products on their own merits customers simply want what they want when they want یہ آپ یاد رکھیں کہ جب start میں آپ بزنس لانچ کر رہے ہیں تو وہ جو products ہیں آپ کی اس کو کسٹمر خود سے تو جاج نہیں کر سکتے نا ان کو تو جس چیز کی ضرورت ہے جب ضرورت ہونے شریف ہونا ہے and sometimes their expectation can be pretty high especially online اور ظاہرہ ان کی expectation high ہو سکتی ہیں online میں تو ایک چیز وہ online دیکھ رہے ہیں اور وہ اگر ان کو نہیں ملی تو وہ بہت زیادہ فستیٹ ہوتے ہیں if you have too many shipping options on your site you will better customers who want their products quickly ہاں اگر shipping ڈیس میں آپ اس کو مطلب اُلجائے رکھیں کہ یہ رکھو وان ٹو تیری فور ایسے کر کے اس طرح کی ویب سائٹس کی اوپر اس طرح کی چیزیں ملچوں کی اس کو وائٹ کریں یوزر کو منیموم انٹریکشن کے ساتھ چیز بھی اچھی ملی چیز بھی اچھی دیں مطلب جو قوارٹی اپنے کلیم کی ہوئی دیں اور منیموم کلکس کے ساتھ منیم انٹریکشن کے ساتھ آپ اس کو پروائی کریں منیمال انٹریکشن اگر ہوگا تو پھر یوزر جو ہے نا وہ ایزی فیل کر گا اس مینی ایز ایٹی پرسن اپ امریکن شاپرز سیدہ شیپنگ پرائیس اینڈ سپیڈ ار ویری ار اکسٹریمیلی انفرینشل انڈرمیننگ ویری ویر دی شاپ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے اور دوسرا جو شیپنگ ہے اس کے اندر جو یوزر ہے وہ سپی انفرینس کرتی ہے یہ چیزیں کہ وہ جب پرچیز کر رہا رہا ہے ویابیش بیتہ طرف یہ ایک سٹور کی ہے کہ وہ ترٹی ڈیلر سے زیادہ جب پہ گی شاپ پکھتا ہے تو انٹریکشن ہونا چاہی ہوسٹر کا دوسرا فری شپنگ اس برکی چیزیں کہنا اٹریکٹ کرتی بہت ساری آن لائن ویبسائٹس ہیں پاکستان میں بھی اگر کسی کا ایکسپیڈنس ہے تو وہ یوز کرتا ہے تو دیکھا ہوگا دیکھا ہوتا ہے فری شپنگ اور وہ ہائی لائٹ کر کے اوپر بینر پر چلا رہے ہوتے ہیں اچھا نا چلا رہے ہوتے ہیں فری شپنگ فری شپنگ یہ اٹریکٹ کرتی ہے یوزر کو دیکھو تا شپنگ کاشٹ بچ رہی ہے اٹریکٹ کرتی ہے اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں عیل پر فاسٹ آپ کی ویبسائٹ فاسٹ رسپانس کرے گی نا تو وہ یوزر اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اس کو یوز کرے گا تو یہ ٹرکس ہیں یہ آپ اپنے ویبسائٹس کی آئی یوز کریں آئی ایک کامیرس کی بزنس کے موڈل کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں اس طریقے سے اس کو رن کریں کی رسپانس بھی فاسٹ ہو اور شپنگ بھی اس کی خرید ہے ریسپانس بھی فاسٹ ہو اور شپنگ بھی اس کی خرید ہے کہ وہ کچھ رکھے نہیںไป۔ یہ یہ طراب ہے ہے۔ شاہہ کرتے ہیں شبکر ہے۔ بانچ میں کچھ نتیش نہیں ہے۔ دیو اذا میرے آردے ہو جا ARE۔ ایدر اعطا تو& blank درست فی Jamie K rymmc پر کے سizo constitution ہے۔ ہے کیمٹ سوی پر ت senator ڈیو ہے۔ 2017 اصلاسی بنانے والدرست زیادہ زیادہ نخبری شغل ہیں۔ ریٹیل ویڈ گروہ 3x فاشٹر یعنی کہ 3x فاشٹر دین دی ریسٹ آف دی ریٹیل انڈسٹری ویڈ موبائل ای کامرس سیل آہ سوئنگ دیکھیں یہ ہے وہ یعنی کہ گراف جو شو کیا گیا ہے کہ ویڈ پیس جف ٹائم جو ہے وہ ای کامرس کی جو انڈسٹری ایف آہ کس طریقے سے گرو کرے گی تو 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 توزن ترٹین کے اندر اس کا گراف دیکھیں اور جو ٹوزنٹ ٹوینٹی کے اندر آگر آپ گراف دیکھیں گے تو جو بل فیل کہ یہ جو ہے نا ویڈی پیس اف ٹائم انڈسٹری بہت زیادہ گروہ کری ہے اور ان فیوچر بھی اس کا اس کا اندر پوٹینسل ہے کہ وہ گروہ کرے گیا اچھا اچھا ہے کے ساتھا ہے جس کے اندر دی آئیز آف آورننين شہپرز has also shortened consumers patients. online shoppers are looking for convenience. they don't want to deal with the difficult return policies or long waits for orders. یہ ہاتھ رہے ہیں جو ہے نا آرڈر کا ویٹ کرنا پڑے یاور ہاتھ رہے ہیں اس نے رہے ہیں اور اگر دوسری میںی ہاتھ کریں سی میں لمبی چھوہا ٹائم لگے ہیں یہ چیزیں کنزومر کو وہ پنس کرتی ہیں اور وہ بھاگتا ہے اس لئے فاسس بانس نے آرڈر دیا تو ویڈن ٹوئنٹی فور آرڈ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے سیم جو جیوی تو ویڈیوی تو خرید دے گئی آپ جی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہیں جس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے آرڈرز کو منیج کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر جب آپ کا بزنس بہت زیادہ شکری کسرہ نہ ہو جائے تو you can manage کہ آپ سیم جیویری کی بھی آپشن لے لیں اچھا یہ جو ہے نا یوزر کو بہت زیادہ آپشن کے اندر لے کے جانا اور وہ آپشن کے اندر ہی گھومتا رہے کبھی کوئی سلٹ کر 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 رہے یہ جو چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے مط otraکتہ